ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو گائز آج میں نے کچھ آٹھ مٹیریلز بائی کی ہیں وہ مجھے لگا کہ آپ کو دکھانے چاہیے تو اسی لیے میں اس کے ریلیٹڈ یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تو گائز میں نے گریف ہائٹ پینسل چارکول پینسل مکینیکل پینسل پیپر ایریزر بائی کی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کیسی ہے اور پھر بتاتے ہیں آپ کو بائی کرنی چاہیے یا پھر نہیں بائی کرنی چاہیے تو چلینا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو گائز سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں گریف ہائٹ پینسل کی تو گریف ہائٹ پینسل میں نے بائی کی ہے اب سرا کی تو اب اس وقت میں نے شے کا سرٹک بائی کیا ہے تو میرے پاس سکس گریڈ ہے اس میں دیکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہو گائز یہ رہی پینسل یہ اپسرا کی اچ بی پینسل ہے اور یہ ہے اپسرا کی ٹین بھی پینسل تو گائز یہ جو ہائی لائٹنگ کرتا ہوں نا میں اس میں میں اس ریزر کا ہیوز کرتا ہوں جب یہ سامنے سے پوری ہیوز ہو جاتی ہے تو میں بلیڈ سے اسے کٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہائی لائٹنگ بلکل اچھے سے ہو تو گائز میں تو انہی پینسل کا یوز کرتا ہوں فیلحال ویسے ان گریفائٹ پینسل کے اوپر میں الگ سے ویڈیو بناوں گا کی کونسی بھائک کرنی چاہیے کونسی نہیں بھائک کرنی چاہیے کس کی کوالٹی بڑھیا ہے تو الگ سے ویڈیو بنائیں گے تو گائز اب بات کرتے ہیں چارکل پینسل میرے پاس ہے کیمیلین بلینڈ کی میرے پاس ہے سوفٹ میڈیم اور ہارڈ تو آئیے چیک کرتے ہیں ان کی کوالٹی کی ہمیں بائے کرنی جائیے یا نہیں گھرنی جائیے تو گائز یہ ہے گریفائٹ پینسل تو آئیے آئیز یہاں میرے پاس میں نے یہ پیک پیپر ہے اس پہ چلا کے دیکھیں گے تو سب سے پہلے یہ ہے ہارڈ ہارڈ سب سے لائٹ ہوتی ہے اور یہ ہے میڈیم اور یہ ہے سوفٹ جو گائز سوفٹ کیمیرین کی ہوتی ہے نا چارکل اس کو چھوپ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ ٹوٹ جاتی ہے سوفٹ ہوتی ہے نا اسی لیے تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ جو اوپر والی ہے یہ ہارڈ ہے یہ میڈیم ہے اور جو سب سے نیچے وہ سوفٹ ہے تو سوفٹ سب سے دارک ہے اور ہارڈ سب سے لائٹ ہے تو تو گائز کیمیرین برینڈ کی چارکل پینسل ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ہمیں یہ بائی کرنی چاہیے نہیں تو گائز کیمیرین برینڈ کی چارکل پینسل ہوتی ہے ہمیں بڑیہ بن جاتے ہیں اس سے تو تو میں تو یہ ہی کہوں گا کیا میں بائے کرنی چاہیے آپ بات کرتے ہیں میکنیکل پینسل کی تو میکنیکل پینسل میرے پاس ہے سیلو کی تو دیکھتے ہیں یہ بھی کیسی ہے دو گائیز آپ اس کا جو ہے دیکھ سکتے ہو یہ کیسی ہے مجھے تب بہت زیادہ بڑیا لگی ہے یہ 0.5 کی ہے میرے پاس اس کو چلا کے دیکھتے ہیں شیڈنگ بھی کر کے دیکھیں گے ایک اور بہت گائیز کی جب آپ شیڈنگ کرتے ہونا تو آپ جو شیڈنگ میں جب شیڈنگ کرتے ہونا تو اس میں لائنس نہیں دکھنے چاہیے ملکل سموزلی شیڈنگ کرنے چاہیے پریشر کا اپلائی نہیں کرنا چاہیے تو گائیز آؤٹ لائنگ بنانے کے لیے بھی اس کا یوس ہو سکتا ہے تو یہ بہت بڑیا ہے میں صرف 0.5 کی یوس کرتا ہوں آؤٹ لائنگ آؤٹ لائنگ بنانے کے لیے تو یہ اس کے ساتھ ایک لیڈ ملی ہے اس میں ٹوٹال نائن ہے ٹین تھی دیکھ اس میں ہے آل ریڈی تو یہ میرے پاس پہلے کی تھی اس میں ٹین تھی یہ بھی 0.5 کی ہے تو یہ ایچ بھی ہے میں ایچ بھی بھی یوس کرتا ہوں کیونکہ ایچ بھی سب سے لائٹ ہوتی ہے تو گائیز اب بات کرتے ہیں ایریزر پینسل کی پینسل ایریز کی تو میرے پاس یہاں پہ پتہ نہیں یہ کونسا برینڈ ہے سکیچپ ایریزر پینسل لکھا ہوا ہے تو آئیے گائیز اب ہم اسے ہائی لائٹنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہائی لائٹ ہو پاتا ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم اس کو چارکل پہ ٹرائی کرتے ہیں تو گائیز یہ بلکل بھی ایریز نہیں کر رہا ہے چارکل پہ پریشر کا اپلائی بھی کیا پھر بھی یہ نہیں کر رہا ہے تو جو چارکل ہے پورا پھیلے جا رہا ہے ہم ٹرائی کرتے ہیں اس کو گریف آئیڈ پہ تو گائیز یہ گریف آئیڈ پہ بلکل پرفیکٹ ہائی لائٹ کر رہا ہے تو چارکل کے لیے پھر مجھے ٹوم بو منا زیرو ہی ریزر بائے کرنا پڑے گا تو وہ آپ کو کسی اور ویڈیو میں دکھا دوں گا میں آپ کو اور بتا بھی دوں گا کہ وہ بائے کرنا چاہیے یا نہیں خلال اس کے بارے میں بتاتا ہوں میں آپ کو تو گائیز اگر آپ کو چارکل پینسل کو کرنا ہے اس کی ہائی لائٹ دکھانی ہے تو اس کا ہی اس مت کرنا کیونکہ یہ چارکل پینسل کو پھیلا دیتا ہے ملکل گندہ سا لگتا ہے وہ ہاں اگر آپ کو گری فائٹ میں کرنی ہے تو اس کے لیے یہ بہت بڑیا ہے اور جیسے کی یہ ہمیں شیڈنگ کی ہے اگر باہر نکل جاتی ہے شیڈنگ تو سائیڈوں پہ بھی اس کو مٹانے کے لیے یہ بہت اچھا ہوتا ہے تو ویس یہ تو ہمیں بائے ضرور کرنا چاہیے اگر ہمیں گری فائٹ میں ہائی لیٹ کرنا ہے تو اگر چارکل میں ہائی لٹ کرنا ہے تو ٹوم بو منا زیرو ہی ریزر بائے کرنا پڑے گا تو اب گات کرتے ہیں گا اس پیپر کی تو پیپر یہاں پر میرے پاس ہے نیو برینڈ کا آپ دیکھ سکتے ہو یہ اے فور سائز ہے تو اس میں ٹرول فائیو انڈر شیٹس ہے تو یہ سیونٹی فائیو جی ایسے میں تو میں پریکٹس کے لیے ابھی نہیں پیپرس کا یوز کروں گا تو ٹرائی کریں گے دیکھیں گے کیسا اس سے ہو پاتا ہے اچھی ہو پاتی ہے یا نہیں ہو پاتی ہے یہ کچھ مٹیریل تھا جو میں نے بائے کیا ہے پھلال اب میں ان کو آپ کو ان کی پرائزز بتا دیتا ہوں تو گائز یہ اپسرہ کی جو گری فائٹ پینسل ہے یہ مجھے فورٹی روپیز کی مل گئی تھی اور جو یہ چارکل پینسل ہے یہ ففٹی فائیو روپیز کی ہے یہ ففٹی روپیز کی ملتی ہے اور جو یہ میکنیکل پینسل ہے یہ ٹونٹی روپیز کی ہے یہ پینسل لیزر پورے ٹھٹی فائیو روپیز کی ہے اور یہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں نیو کے پیپرس ہیں یہاں پہ ٹو نائنٹی لکھا ہوئے پر یہ مجھے ون نائنٹی میں پڑ گیا تھا تو بہت اچھی بات ہے ون نائنٹی روپیز کوئی زیادہ نہیں ہے تو مجھے فائیو انڈر سیٹ مل گئی تو اچھی بات ہے تو مجھے ری تو اچھی پریکٹس ہو جائے گی تو گائز یہ تھے کچھ آٹھ مٹیریلز جو میں نے بائے کیا ہیں اگر بڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا بائی